نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ القریب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو کوئی خواب کپڑے دونے کے متعلق ہے تو میرے دوستو آپ اس ویلیو کے انت تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر اس میں ضرور مل جائے گی اور میرے دوستو اگر اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کے سوال کا آپ کے خواب کا آپ کو نکلائے کریں میرے دوستو یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے اگر میرے دوستو آپ کوئی بھی برا خواب دیکھتے ہیں تعبیر کے اعتبار سے یعنی آپ نے خواب دیکھا جب آپ کو تعبیر کا پتہ چلا تو اس کی تعبیر بڑی بری ہے اس میں دو کام میرے دوستو لازمی کر لیں حدیث میں آتا ہے کہ اپنا برے خواب کو لوگوں سے چھپا کر اس کے شر سے بچو یعنی پہلا کام ہے کہ آپ اپنے خواب کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس خواب کے شر سے بچا لیں گے اور دوسرا کام ہے میرے دوستو کہ آپ صدقہ وغیرہ لازمی کر دیں صدقہ کچھ رکھو صدقہ اللہ کے راست میں کر دیں حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو یہ دو کام آپ اگر کوئی آپ کا یعنی تعبیر کے اعتبار سے کوئی خواب بورا ہے تو آپ یعنی کہ یہ دو کام کر کے اس خواب کے شر سے بچے انشاءاللہ آپ کی فاظر فرمائیں گے تو میرے دوستو ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میرے دوستو حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ دھوبی پنا کر رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ دھوبی نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت امام ابن سنی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص خواب دیکھنے والا انشاءاللہ توبہ کرے گا اور خیرات کی توفیق پائے گا اور کیونکہ میرے دوستو علماء کام ارشاد فرماتے ہیں کہ کپڑے کا جو میل کچائل ہے کپڑے کا میل کچائل وہ غم اور دوک کے ساتھ اس کی دلیل دیتے ہیں یعنی جو شخص خواب کے اندر کپڑے دھو رہا ہے یعنی میل کچائل کا دھونا خواب کے اندر میل کچائل کا دور کرنا دھونا یہ توبہ کی طرف اشارہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف اشارہ ہے اور میرے دوستو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ کپڑے دھو رہا ہے کپڑے دھوتے ہوئے کپڑے اس کے پھٹ گئے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا اپنی توبہ کو توڑے گا اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی کر رہا ہے سی رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ آدمی پھر دوبارہ سے توبہ کرے گا اور میرے دوستو پھر حضرت نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کپڑے دھو رہا ہے کپڑے دھوتے دھوتے کپڑا سفید ہوگا یعنی میل کچل بالکل نکل گیا اور کپڑا سفید ہوگیا تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی خواب دیکھنے والا انشاءاللہ توبہ کے ذریعے سے اللہ پاک اس کو نجات اور خلاصی عطا فرمائیں گے اور میرے دوستو اگر میرے دوستو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے دھو رہا ہے لیکن کپڑا سفید نہیں ہوا یعنی میل کچل نہیں نکلا ہے تو پھر اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی گناہوں گندلی ڈوبا رہے گا اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور میرے دوستو حضرت جابر مغربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر دھو بھی ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے دلوں سے غم اور دکھ کو دور کرنے والا ہے اسی وجہ سے میرے دوستو علماء اقرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر اگر کوئی شخص کپڑے دھو رہا ہے اور کپڑے دھونے کے وجہ سے اس کی تعبیر کے اندر میرے دوستو حضرت فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کو غم سے اور دکھ سے اللہ پاک اس کو خلاصی نجات عطا فرما دیں گے اور یہ آدمی گناہوں سے انشاءاللہ توبہ کرے گا یعنی جس قدر یہ کپڑوں سے میل کچھ اہل کو دور کرے گا اسی قدر انشاءاللہ یہ توبہ بھی کرے گا اور غم سے دکھ سے خلاصی بھی ہوگی انشاءاللہ تو میرے دوستو یہ تو کچھ خواب اور ان کی تعبیر ہے کپڑے دھونے کے مطالب امید ہے میرے دوستو آپ کو اپنے خواب کے تعبیر اس میں مل گئی ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا خواب ہے آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جردیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور کومنٹس کے ذریعے آپ اپنا سوال اپنا خواب ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ